خداوند یسو مسیح کسی کے ساتھ شخصی بات سید کرتے ہیں تو خداوند یسو مسیح کی زیادہ دلچسپی کس بات میں ہے وہ اس بات میں نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں زیادہ دلچسپی اس کی اس بات میں ہے کہ پندلوی آیت میں لکھا اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو خداوند یسو مسیح کی زیادہ دلچسپی کس بات میں ہے کہ ہم خداوند یسو مسیح کو کیا کہتے ہیں کس بات میں دلچسپی ہے کہ ہم خداوند یسو مسیح کو کیا کہتے ہیں ہم خداوند یسو مسیح کو کیا سمجھتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شمون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اور پھر سترمی آیت میں آگے چل کے سولویں باب کی سترمی آیت میں اس کو ضرور یاد رکھیے گا ایک مسیح ایماندار کے لیے یہ اتنا بڑا بھیت ہے اور اتنا بڑا مسئلہ خداوند یسو مسیح نے حل کر دیا ہے جو ہم اپنی عقل سے شاید حل نہیں کر سکتے سترمی آیت میں خداوند یسو نے کیا کہا یسو نے جواب میں اسے کہا مبارک ہے تو شمون بریونہ شمون بریونہ کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو اسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے بہت سی باتیں ہیں جو ہم اپنے خون اور گوشت سے نہیں سمجھ سکتے جہاں پر انسانی عقل بے بس ہے آج بھی خداوند یسو مسیح کی موجزانہ پدائش انسانی عقل اس کے سامنے بے بس ہے انسانی عقل اس بات کا جواب نہیں دے سکتی وہ سوال جو مقدسہ مریم نے فرشتہ سے کیا آج بھی پوری بنین اور انسان پوری دنیا کی عقل پوری دنیا کی مریکل سائنس اس کے دل میں اس کے ذہن میں یہی سوال ہے یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی آج بھی یہ سوال اس کا جواب کسی کے پاس نہیں اس کا جواب وہی ہے جو فرشتہ نے اسے دیا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اس سبب سے اس سبب سے نہ اسے کچھ زیادہ نہ اسے کچھ کم اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور یہی بات خدا امیسی مسیح نے یہاں پر کہی کہ یہ بات خون اور اگوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے خدا نے تم پر ظاہر کی ہے تمہیں بتایا ہے آج بھی مسیح کی باتوں کو سمجھنا صرف اس کے لئے ممکن ہے جس پر باپ ظاہر کرتا ہے خداوندی عیسی مسیح یہ کہتے ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے وہ میرے باپ کو بھی جانتا ہے اور جب تک باپ کسی پر فضل نہیں کرتا خدا باپ کسی پر فضل نہیں کرتا تب تک کوئی خداوندی عیسی مسیح کو نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے